السلام علیکم سٹوڈن امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم کا لیکچر نمبر سکسٹین ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اگر اس سے پہلے میں آپ کو اول بھی ادھتے جاؤں لیکچر نمبر ففٹین کا جس میں ہم نے لیول ٹو ڈی ایف ڈی کو ڈسکس کیا تھا پھر آپ کو طورہ سٹارٹ سے بتا دوں کہ لیول زیرو میں ہم نے کیا کیا تھا آپ کے پاس مین سسٹم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ایکسٹرن انٹیٹیز انٹریکٹ کرتی ہے وہ تھی پھر لیول ون توڑا اس سے ایکسپنیٹری فارم تھا اس میں ہم نے کیا کیا کہ جو مین سسٹم تھا جو مین پروسس تھا ہمارا اسے آپ ڈیوائیڈ کریں تو اور مور سب پروسسز میں ٹھیک ہے اور ساتھ میں ان پروسسز کے درمیان جو انٹیٹیز کے درمیان جو ڈیٹا فلو ہو رہا ہے اس ایڈنٹیفائی کریں اور ساتھ میں آپ کیا کرتے تھے تر پوائنٹ کیا تھا کہ آپ جو پرمنٹ ڈیٹا فائل ہے اسے شو کروائے مگر چوتھا جو پوائنٹ تھا لیول ون کا وہ بہت امپورٹنٹ تھا جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ نے کوئی بھی انٹیٹی ایٹ انٹیڈیوز نہیں کروانی لیول ون کیوں پر ٹیک ہے نا آپ نے جو انٹیٹی انٹیڈیوز کروانی ہے وہ آپ نے لیول زیرو کے اوپر انٹیڈیوز کروانی ہیں لیول ون کی اوپر آپ کوئی بھی انٹیٹی انٹیڈیوز نہیں کروانی سکتے اور اسی طرح لیول ٹو کی اوپر کیا تھا لیول ٹو میں یہ تھا کہ آپ کے پاس جو آپ نے وہ جو سب پروسیس بنائے تھے اسے آپ آگے اور ڈیوائیڈ کریں اور اس کے اور سب پروسیس کیا کریں بنا تھے ٹھیک ہے بیٹھا تو یہ تین لیول ہم نے ڈی ایف ڈی کے پڑھے ہیں پچھلے لیکچرز میں آج کا جو لیکچر ہمارا ہے لیکچر نمبر سکسٹین جس میں ہم نے ای آر ڈیٹا موڈل کو ڈسکس کرنا ہے انٹیٹی ڈیٹا موڈل کو ای آر ڈیٹا موڈل انٹیٹی ریلیشنشپ موڈل ڈیٹا موڈل جو کہ لوجکل ریلیشن کرتا ہے ڈیٹا کو آرگنیزیشن میں اٹو ڈیٹا کو آرگنیزیشن میں یہ دیکھتا ہے پورے سسٹم کو از ایک لیکشن آف انٹیٹیز ریلیٹڈ تو اون اے ایدر کولیکشن آف انٹیٹیز جو ریلیٹ کرتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ آپ کسی بھی ارگنیزیشن کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس کولیکشن آف انٹیٹیز ہی ہوتی ہے تیچر ہوتا ہے آپ کے پاس ایڈمن ہوتا ہے آپ کے پاس ریجسٹر ہوتا ہے آپ کے پاس سٹوڈنٹ ہے آپ کے پاس جتنے ہیں تمام انٹیٹیز آپ کے پاس ہوتی ہے ایک بھی ہوتی ہے it's used to describe the element of the system یہ کیا کرتا ہے describe کرتا ہے کہ element of the system and the relationship ان میں relationship کیا ہے it was introduced by the پیٹر چین in 1976 انٹیوز ہوا تھا انیسو چیتر میں آپ کے پاس the ER model is expressed in term of entities is expressed کے جاتا ہے in term of entities in the business environment کے ایک business environment میں آپ کے پاس entities کو express کرنے کے لیے ER model use ہوتا ہے and the relationship among those entities اور ان entities میں جو relationship ہے اسے show کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں and the attributes of both the entities and the relationship اور جو attribute ہے both the entities کے اور اس میں جو relationship ہے ٹھیک ہے بیٹا تو اس کا basic کیا ہے یہ express کرتا ہے entities ایک business environment میں اور پھر اس انٹیوٹیز میں relationship کو show کروانے کے ER entity relationship data model کے طرح ہم کیا کرتے ہیں entities کو identify کرنا ان کے درمیان جو relationship ہوتی ہے اور اس انٹیوٹیز کی جو attributes ہے یہ تمام کام ہم ER model ER data model کے طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا major جو components ہیں ER data model کے وہ ہے آپ کے پاس entities attribute relationship ٹھیک ہے نا آج جو ہم ڈسکر کریں گے وہ entities ہیں entities entity کیا ہے an entity is a person a place an object آپ کے پاس entity ایک person ہو سکتا ہے ایک place ہو سکتا ہے ایک object ہو سکتا ہے ایک event ہو سکتا ہے are a concept in the user environment یا کوئی concept ہو سکتا ہے user environment about which the organization wish to maintain data جس کے بارے میں organization چاہتا ہے کہ میں data کو maintain کر سکو اگر آپ teacher لے تو organization teacher کے بارے میں data رکھنا چاہتا ہے اگر آپ student کی بات کرے تو organization student کے data maintain کرنا چاہتا ہے اگر آپ admin کے بارے میں بات کرے تو admin created data maintain کرنا چاہتا ہے see یہ بیٹھا thus an entity has a noun name آپ کے پاس entity ایک noun name ہے some example of each of these kind of entities person employee student patient place store warehouse state object machine building automobile event sale registration renewal concept account course work center acceptor یہ آپ کے پاس کیا ہے بیٹا یہ آپ کے پاس ہے entities ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھا چکی ہوگی entity type کسے کہتے ہیں a set of entities with same attribute a set of entities جس کے same attribute ہوتے ہیں اس کا entity type اسے ہم کہتے ہیں entity type کہتے ہیں all entities in entity type share common characteristic جو entities entity type میں ہوتی ہے وہ share کرتی ہے common characteristic کو it is also now is entity class اسے ہم کیا کہتے ہیں entity class اسے ہوتے ہیں for example entity class of all student entity entity ہے اس میں تمام student ہے تو وہ کیا ہوئی entity class ہوئی یا entity type ہوئی similarly book entity type میں جس میں تمام collection of books ہوتی ہے تو آپ کے پاس کیا ہو گیا entity type ہویا entity class ہو گیا اگر آپ student entity کی بات کر رہے تو student entity یا student table student created regard پڑھا ہوئی نا تو student type ہوا یا student class ہوئی آپ کے پاس اور دوسرے definition دیکھیں entity type is a collection of entities entity type کیا ہے collection of entities آپ کے پاس share common properties یا characteristic student ہے تو student regard پڑھا ہوا ہے اس میں تمام student ہی ہیں تو آپ کے پاس entity type ہوا یا entity class ہوا it could be person place event or concept آپ کے پاس ٹھیک ہے بات سمجھائی نا یہاں پہ پر دیکھے کہ فارن جان پر student entity is a sit of all student sit ہے کس کا تمام student کا اگر ایک table کا student ہے اس کا student entity ہے تو اس table میں تمام records students کے بارے میں پڑھا ہوا ہے احتشام ہیں اسمان جلانی ہیں آلیان ہیں یہ تمام کیا ہوئے student ہیں تو یہ collection ہو گئی نا تو اسے ہم کیا کہتے ہیں entity type کہتے ہیں entity class کہتے ہیں entity instance کسے کہتے ہیں entity instance is a single occurrence of entity type single occurrence of ایک table میں ہیں تو اس table میں چار نام ہیں اب اسمان جلانی احتشام حیات اللہ اور آلیان اور اس میں میں صرف آلیان کو پک کروں تو یہ کیا entity instant ہوا جس single occurrence of entity type ہے ایک particular object belong to particular entity type employee ہے اور entity اس طرح میں کیا پڑھا ہے حیات پڑھا ہے ہے employee ہے employee table ہے آپ کے پاس اب اس میں دو ہی بندوں کے نام ہے دو ہی بندوں کا کیا ہے employee number ہے اس کا نام ڈیویڈ johnson ٹھیک co date higher and birth مگر اس میں دو بندوں کی record پڑھے ہوئے ٹھیک جی ڈیویڈ johnson کا اور دوسرا جو مشلی ہے کہ کیا ہے اس کا ریکارڈ آپ کے پاس پڑھا ہوا ہے ٹھیک بیٹا تو یہ دو آپ کے پاس کیا ہے اس کے instant ہوئے میں کہتا ہوں ایک اس مان جلانی دوسرے کہ احتشام کا ریکارڈ آپ کے پاس پڑھا ہے پڑھا پاس اگر اس طرح آلیان کا ریکارڈ پڑھا ہوتا تو یہ آپ کے پاس تین instances ہوتے بات سمجھے بیٹھا تو entity instant کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اور کہ کیا ہے بھئی single occurrence of entity type جس میں آپ کے پاس single occurrence of ہوتا ہے entity type کا پھر بتاتا جاؤ اگر ایک table ہے جس میں آپ کے پاس تین record ہے حیات اللہ ہے آلیان ہے اگر اس میں دیکھو تو چار instances پڑھے ہوئے حیات اللہ آلیان احت instances ہوئے آپ کے پاس چار records پڑھے ہوئے اور اس collection کو کہتے ہیں entity type کہتے ہیں یا entity class کہتے ہیں بات سمجھے بیٹھا اس table سے آپ سمجھ جا چکی ہوگی دو instances مطلب دو records میرے پاس اس میں پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بیٹھا آج کے اس lecture میں ہم نے کیا discuss کیا ہم نے entities کو discuss کیا ساتھ میں ہم نے entity type کو discuss کیا اور ساتھ میں entity instance instance کو discuss کیا ٹھیک ہے جی آج کے لئے اتنا کافی ہے next lecture میں اگلے کے topic ہم انشاءاللہ discuss کریں گے